اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمیرائیٹ ٹی وی اکشہ سے پڑنکہ تک بولی ووڈ اداکاروں کی پہلی تنخواہ کتنی تھی دنیا بھر میں گلوکاروں، اداکاروں، کھلاریوں اور سندھکاروں کی کمائی ہمیشہ سے خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں ان خبروں میں بولی ووڈ کے اداکار بھی اب پیچھے نہیں لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ بہت سے کامیاب ترین اداکار جو اس وقت ایک فلم کا معافضہ کرونوں میں لیتے ہیں ان کی پہلی تنخواہ کتنی تھی آئیے جانتے ہیں اکشہ کمار بولی ووڈ میں شمولیت سے قبل اکشہ کمار بنکاک میں شیف کی حیثیت سے کام کرتے تھے اکشہ اب بولی ووڈ میں سب سے زیادہ کمانے والے اداکاروں میں سے ایک ہیں لیکن اس کی پہلی تنخواہ صرف پندرہ سوڑ پی تھی دوسرے نمبر پر امیتہ بچن بھارت کے کامیاب ترین اداکارہ امیتہ بچن بولی ووڈ میں آمد سے قبل ایک شوپنگ کمپنی میں اگزیکٹیب کی حیثیت سے اور ایک اور کمپنی میں فریڈ بروکر کے طور پر کام کرتے تھے امیتہ بچن کو ترخواہ کے طور پر پانچ سو روپے ملتے تھے نمبر تیسرے پر ہے آمر خان بولی ووڈ کے مستر پرفیکشن آمر خان نے اپنی پہلی فلم قیامت سے قیامت تک کے لیے ایک ہزار روپے معافضہ لیا تھا اب اداکار ایک فلم کے لیے پچاس کروڑ بھارتی روپے وصول کرتے ہیں نمبر چوتھے پر ہے شارو خان کنگ خان یعنی شارو خان کی پہلی تنخواہ صرف پچاس روپے تھی شارو خان نے جب پنکت ادھاس کے کنسرٹ میں ایک ملازم کی حیثے سے کام کیا تو پچاس روپے کمائے نمبر فائی پر ہے پرنکا چوپرا سن دوہزار میں مسورڈ کا عزاز جتنے کے بعد پرنکا چوپرا نے اپنی کریئر کا آغاز کیا اور اپنی پہلی ترخواہ پانچ ہزار روپے وصول کی پرنکا اب بولی وڈ اور ہولی وڈ دونوں پر راج کر رہی ہیں نمبر چھے پر ہے سونم کپور سونم کپور کو اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنے فیشن سینرس کے لیے بھی جانا جاتا ہے سونم نے سنجے لیلا بنسالی کی اسٹینٹ ڈریکٹر کی حیثے سے کام کیا جس کا معافضہ انہیں تین ہزار روپے ملا نمبر سات پر ہے ہرتک روشن بولی وڈ اداکار ہرتک روشن کی پہلی ترخواہ سوڑ روپے تھی سب سمجھتے ہیں کہ ان کی پہلی فلم کہو نا پیار ہے تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سن انیس سو اسی کی فلم آشا میں جتندرہ کے ساتھ ڈانس نمبر کیا جس میں انہیں سو روپے معافضہ ملا تھا اگر وڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور وڈیو کو لائک کریں